اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایئر بی این بی کو ایزا ہوسٹ آپ کیسے استعمال کرو گے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جہاں پہ میں نے ایزا گیس اپلیکیشن کو استعمال کرنا اور پراپٹی کو سرچ کرنا اور اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اگر ایک گیسٹ ہو اور آپ اپنی پراپٹی ایئر بی این بی کے اوپر ریجسٹر کروانا چاہتے ہو اور رینٹ آؤٹ کے لیے لگانا چاہتے ہو تو اس کا پروسس کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایئر بی این بی کی اپلیکیشن اوپن کرنی ہے اگر آپ کے پاس اپ انسٹال نہیں ہے تو آپ سمپل جا کے گوگل پلائی سٹور یا اپ سٹور پہ جا کے سرچ میں جا کے ایئر بی این بی لکھیں گے اے آئی آر بی این بی اور آپ کے پاس یہ اپلیکیشن شو ہو جائے گی اپلیکیشن کو انسٹال کر کے اوپن کر لیں اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد آپ مین پیج پہ آ جائیں گے جو کہ یوزیلی گیسٹس کے لیے ہوتا ہے وہاں سے وہ جا کے اپنی پراپٹی سرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ ایزا ہوسٹ اپنی پراپٹی کو ریجسٹر کرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا سٹیپس فالو کرنے ہیں ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ میں اس و پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو باطم رائٹ کورنر پہہ جو پروفائل کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنے پروفائل کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ آپ کے پروفائل پیج پہ لے جائے گا اور آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے جہاں پہ ہوسٹنگ لکھا ہوا ہے ہوسٹنگ کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے سوچ ڈو ہوسٹنگ سیکنڈ پہ لکھا ہے لیسٹ یствیور سپیس اور فورت پہ your guide books آپ list your space پہ click کریں گے اور میں نے ایک ویسے property list کیوئی تھی just to test it out لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک نئی space list کر کے بتا دیتا ہوں start a new listing کے نیچے create a new list کا option نظر آ رہا ہے میں create a new list پہ click کرتا ہوں اور دیکھیں یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ become a host in 10 easy steps تو یہ آپ کو step by step guide کرتا جائے گا سب سے پہلے آپ نے let's go پہ click کرنا ہے let's go پہ click کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ what kind of place will you will you host تو آپ کی جو property ہے اس کی type کیا ہے apartment ہے house ہے secondary unit ہے unique space ہے bed and breakfast ہے boutique hotel ہے اگر آپ کے پاس let's suppose ایک apartment ہے جس کو آپ rent out کرنا چاہے ہو آپ apartment select کر لو اگر آپ کے پاس گھر ہے تو obviously آپ گھر select کرو گے میں apartment select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد اس کو next کریں گے next کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پھر یہ پوچھ رہا ہے کہ کس طرح کی آپ کی space ہے rental unit ہے condo ہے loft ہے service department ہے اگر یہاں پہ rental unit ہے تو rental unit select کریں most of the times آپ کو rental unit ہی select کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں تو اور اس کی definition لکھی بھی ہے rented place within a multi unit residential building اور complex تو آپ rental unit پہ click کر کے next کریں گے next کریں گے تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کس طرح کی space share کرنا چاہتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ کیا آپ پوری کے پورے apartment کو share کریں گے کیا apartment کے اندر ایک private room ہے جس کو آپ rent out کرنا چاہتے ہیں یا ایک room کو بھی آپ further share کر سکتے ہیں تو ان میں سے let's say میں ایک entire place select کر لیتا ہوں کہ پورا apartment ہم rent out کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کو next کریں گے next کریں گے تو یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ enter your address تو یہاں پہ میں کوئی بھی address let's suppose لکھ لیتا ہوں میں کہہ لیتا ہوں کہ جی ravel pindi ravel pindi میں کوئی بھی address select کر لیتا ہوں سلط سے یہاں پہ zip code میں لکھ دیتا ہوں pindi کا ہے ڈبل four triple zero یہ کرنے کے بعد آپ next پہ کلک کریں گے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی country select کریں میں نے country select کر لیا پاکستان اور unit کا number let's say کر لیتے ہیں ہم two اس کے بعد آپ اس کو next کریں گے looks good کریں گے looks good کرنے کے بعد اب وہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کہ we did not recognize that address is this correct usually آپ تو اپنا correct address ڈالیں گے مجھے یہ street number چونکہ میں نے غلط لکھا ہے تو اس لیے مجھے یہ error دے رہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں yes my address is correct just آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس کے بعد اس کو next کر لیتے ہیں جب آپ next کریں گے تو آپ یہاں پہ یہ بتائیں گے کہ آپ کتنے guests تک allow کرتے ہیں اپنی property میں so let's suppose اگر آپ نے یہاں پہ select کیا دو guests اگر جو family یا جو بھی لوگ آپ کے guests بن کے آپ کے apartment کو select کرنے کے لیے آئیں گے اگر ان کے پاس تین guests ہیں اور آپ نے یہاں پہ دو select کیے ہیں تو آپ کی property ان کو show نہیں ہوگی تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ کا apartment چار بندوں تک accommodate کر سکتا ہے تو اس کو چار پے رکھیں یا تین پے رکھیں جتنی بھی آپ کے apartment کے اندر space ہے اب آپ کے پاس bedroom کتنے ہیں ایک bedroom ہے دو bedrooms ہیں اور beds کتنے لگے ہوئے ہیں bathroom کتنے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ بتائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو next کر so for example میں guests کو let's say دو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو next کر دیتا ہوں یہاں سے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ let guests know what your place has to offer تو آپ کی جو place کے اندر جو جو facilities ہیں وہ آپ نے یہاں سے select کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہے pool, hot tub, patio, barbecue, drill fire pit, pool, table, indoor اس طرح کی اگر کوئی بھی چیز exercise equipment جیسے کوئی gym ہے تو آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو basic necessities ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں جس طرح سے وائ فائی ہو گیا ٹی وی, kitchen, washer تو let's say میں کہتا ہوں ہمارے پر وائ فائی ہے ٹی وی بھی ہے kitchen بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس free parking premises ہے air conditioning لگی بھی ہے outdoor shower ہے اور dedicated work space بھی ہے اس کے علاوہ اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ have any of these do you have any of these safety items smoke alarms first aid kit اس طرح کی چیزیں تو ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ نہیں select کریں گے اور next کر دیں گے next کرنے کے بعد آپ کو یہ لے جائے گا upload photos پہ تو آپ اپنی property کی photos بنا کے یہاں پہ upload کر سکتے ہیں تو let's suppose آپ کوئی بھی photos اپنے phone سے اٹھا کے یہاں پہ save کر سکتے ہیں تو let's say میں نے یہ والی photo select کر لیا کوئی بھی ایک random photo اٹھا کے select کر لیا اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ add at least five photos تو آپ کو کم از کم پانچ photos یہاں پہ لگانی پڑیں گی اب ایک photo میں نے پہلے select کی ہوئی تھی چار میں نے اور select کر لی تو اب ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا five photos اب یہ five photos میں نے select کر لی ہیں اب اس کو میں rearrange بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے let's put your best photos first تو let's say اگر میں اس کو rearrange کرنا چاہ رہا ہوں تو cover photo کو یہ کر لیتے ہیں automatically اس نے adjust کر دیا اس کے بعد میں اس کو next کروں گا next کروں گا تو یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کی description لکھیں تو یہاں پہ دیکھیں اس نے مجھے ویسے ہی ایک suggestion دیوی ہے lovely one bed rental unit with free parking on premises اس کو میں change بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اپنی convenience کے حساب سے آپ اس کو اچھا اچھے طریقے سے لکھئے گا میں تو اس کو just آپ کو دکھانے کے لیے جلدی جلدی کر رہا ہوں rental unit in a beautiful location یہ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو done کر دیتے ہیں done کرنے کے بعد اس کو آپ next کریں گے جب آپ اس کو next کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ highlights کا بتا رہا ہے اگر میں یہاں پہ کچھ بھی select کروں گا تو یہ اس کے related ایک پوری description لکھتے گا جیسے میں کہتا ہوں کہ میرا گھر peaceful ہے میرا گھر جو ہے unique ہے central area میں ہے جہاں پہ آس پاس بہت ساری facilities available ہیں تو دو highlights تک میں add کر سکتا ہوں central ہے اور unique ہے اور میں اس کو spacious ہے تو spacious کر دیں اور اس کو next کر دیں یہاں پہ اس نے description add کر دی ہے the whole group will enjoy ease access to everything from this central located place اس کے علاوہ میں اس میں مزید چیزیں لکھ سکتا ہوں اگر میں لکھنا چاہوں اس کے بعد اس کو میں done کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو میں next کر دوں گا اب next step میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنی property کی جو value ہے وہ کتنے dollars per night رکھنا چاہتے ہیں اب یہ آپ کو نیچے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو آپ کی جس طرح کا apartment میں نے select کیے ہے اس کی usually prices 17 سے 28$ کے بیچ میں ہوتی ہے تاکہ میں price بہت کم یا بہت زیادہ نہ لکھوں اگر آپ price reasonable رکھیں گے تو آپ زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ price بہت زیادہ رکھیں گے تو شاید آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو unless کہ آپ کی property بہت زیادہ اچھی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں لیٹسے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 20$ پر نائٹ اور اس کو میں save کر دیتا ہوں اگر میں یہاں سے اس کو next کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ میرے سے کچھ questions پوچھ رہے ہیں do you have any of these at your place security cameras نہیں ہیں ہمارے پر weapons نہیں ہیں dangerous animals نہیں ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ آپ review your listing کریں گے اور final step یہ ہے کہ اس کو آپ publish کر دیں گے اس کے بعد ایک review ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی property listing میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو guest کے messages آنا start ہو جاتے ہیں یہ سارا process ہے اپنی property کو airbnb پہ register کرنے کا اپنی property کو rent out کے لیے لگانے کا اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا میں پوری کوشش کروں گا آپ کے questions کو answer کرنے کی thank you for watching the video اللہ حافظ